موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں فریڈ رائز میں نے بند گھو بھی گاجر اور شملا میچ کو کٹنگ کر کے پہلے سے رکھ لیا اگر آپ نے کسی کو دعوید دینا اور گھر پہ بنانا ہو تو آپ نے سب سے پہلے سبزی کو کٹنگ کر کے رکھنا ہے تاکہ جھٹ پٹ سے آپ کی ریسیپی ریڈی ہو جائے تو یہ جو آج میں ریسیپی بتا رہی ہوں ریسٹورینٹ کی ریسیپی بتا رہی ہوں آپ کو اور ریسٹورینٹ کا کھانا آپ کے گھر پہ ہان جی آپ نے جلدی سے میری ریسیپی کو فالو کرنا ہے اور جھٹ پٹ سے اپنے گھر پہ فیڈ ریس ریڈی کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدہ ریسیپی ہے میں نے ایک کپ اویل لیا اس میں تین سے چار میں نے ہری میرچ کو پیس کے وہ ڈالا ہے میں نے باری باری کٹنگ کیا آپ پیس بھی سکتے ہیں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں تو آپ نے ایک سے دو منٹ اسے ڈالنا ہے تاکہ اس کا کچھا پند دور ہو جائے چمچ ہلانے کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو ہاف کیجی ریس کی ریسیپی بتا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی رکھنی ہے تو آپ نے ہر چیز کی کونٹیٹی کو ڈبل کرتے جا رہا ہے اور یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے میں نے اویل میں شامل کیا ہے تین سے چار ہری میرچ اور پانی شامل کر دیا اگر دو کپ رائس ہے تو آپ نے چار کپ پانی ایڈ کرنا ہے یہ ہے اس کا اپنی بھولنا نہیں ہے میں نے ایک چمچ کالی مر شامل کیا ہے اس میں اور نمک نمک آپ اپنے حساب سے ڈالے گا جیسے رائس کا ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا لیکن رائس سے تھوڑا سا کم اس لئے میں کہوں گی کیونکہ پھر اپنے سبزی میں بھی ڈالنا چاول کو میں کچھ ٹائم کے لئے بھی رکھتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ چاول آپ کا کیسا ہے اس حساب سے بنائے گا میں ایک چمچ سویا سوس ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے سیرک استعمال کیا ہے تو یہ چاول میں ڈال دی جب یہ اس کنڈیشن پانی گرا دیتے پانی رہ جاتے تو میں دم پہ دے دیا میں دس منٹ دم دی 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 چاول آپ جلدی نرم ہو جاتے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی کھلا کھلا چاول ہے تو ماشاءاللہ ہمارا ریڈی ہو گئے رائز میں دو انڈے لیے ہیں اس میں نمک ڈالے اور حلدی میں زیادہ ڈالوں گی اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے پین لیا اس میں اوائل ڈالا اوائل ڈالنے کے بعد یہ اپنے ایک ڈال دیا اگر آپ کو ایک پسند نہیں ہے کچھ لوگ کہتے کہ ہمیں اسمیل آتی لیکن ایک سے بہت خوبصورت اس کی ڈش بھی لگتی ہے اور ایک تو لازمی ہوتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس جگہ پہ آپ تھوڑا سا کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یلو رائس میں ہلکا سا کہیں دم کے ڈائم جیس بریانی میں ڈالتے تو تھوڑا 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 کلر ڈال دے تو وہ بھی اچھی لک آج جاتی تو انڈ کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تو میرے خیال میں اس مل نہیں آتی کچھا لوگ چھوڑ دیتے تو اپنے انڈ کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اور ماشاءالللہ سی دیکھیں انڈا ہمارا پک چکے ہیں اچھے طریقے سے اور میں اسی ہی پین میں شملہ میں گاجر ڈال رہی ہوں اور بند گھو بھی سب کو باری باری کٹنگ کر کے وہ اس میں ایڈ کیا میں نے اس میں اب چاول میں تو سب کچھ مسالہ ایک ایک کہتی ہوں کہ سبزی اگر سوڑا اور میں نے سویا سوز ڈال ہے دو چمچ بھر کے میں ڈال ہے تاکہ سبزی اگر آپ کے موہ میں تو اچھا سفلی ہو رائیس کا ٹیسٹ ہے کہیں پہ نمت زیادہ کہیں پہ 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 مزا نہیں آئے گا تو چلی سوز میں ایڈ کر رہی ہوں مسائلہ ڈالنے کے بعد بس اپنے سفرائی کرنا پانی نہیں ڈال اور اسے دم پہ نہیں رکھنا ہماری سبزی کھڑی ہوگی کرنچ ہوگا تو مزا آئے رائس اور سبزی کا کمبینیشن بہت مزے کا تو یہ دیکھیں جتنی دیر میں نے آپ کو دکھائی اتنی دیر اپنے فرائی کرنا تقریبا ایک سے دو منٹ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں براؤن براؤن بھی ہوگئی ہے اس کا کلر بھی خراب نہیں اور یہ سوف نہیں ہوئی زیادہ یہ کھڑی کھڑی سبزی ہے تو ہماری دو چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب میں کیا کرنے آپ کی رائس گرم ہونے چاہیے تھنڈ نہیں ہونے چاہیے تو میں نے اس میں انڈا ایڈ کیا ہے اس کے بعد یہ میں ویجیٹیبل ایڈ کر رہی ہوں اس میں ماشاءاللہ سے ہمارے رائس ریڈی ہو چکی ہیں آپ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ نے گھرم گھرم مہمانوں کو سب کرنا خود پکھائیں مہمانوں کو بھی دیں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور میرا انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کیجئے گا تو ماشاءاللہ سے ہمارے رائس ٹیڈی ہو چکے ہیں اور اگر پسند آئی ہو تو اپنے لائک ضرور کرنا اللہ حافظ